بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راشد حجازی پروگرام کراس ویو کے ساتھ اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک ایسا موضوع ہے جو میرا خیال پاکستان کے روزے اول سے جاری ہے اب تک جاری و ساری ہے اور دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ موضوع ہماری بحث کا بحث کا حصہ رہے گا چونکہ اتنی اہم بات ہے یہ موضوع ناظرین انفرادی طور پر بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کہ اجتماعی میں یہ بات کروں گا عدل اور انصاف کسی انسان کے لیے کسی فرد کے لیے کسی شخص کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنا کسی معاشرے کے لیے کسی ریاست کے لیے کسی ملک کے لیے اور اسی لیے حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ کفر پر تو معاشرہ چل سکتا ہے کفر پر تو حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن نائنصافی اور ظلم پر نہیں چل سکتی اور عدل و انصاف کا قانون کا بنیادی تقاضی ہی ہوتا ہے کہ سوسائیٹی میں انصاف کا بول بالا ہوں آج اس موضوع پر جب بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کتنی بدنصیبی ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں پر سپریم کورٹ بھی کام کر رہی ہے ہائی کورٹس بھی کام کر رہی ہیں سیول کورٹس بھی کام کر رہی ہیں نیچے سے اوپر تک قدلیہ کا پورا ایک بھرپور نظام ہے لیکن ایک بالکل تازہ تری رپورٹ کے مطابق اٹھارہ لاک دس ہزار جی ہاں اٹھارہ لاک دس ہزار سے زائد مقدمات زیر التباہ ہیں لوگ منتظر ہیں کہ انصاف کب ملے گا کیسے کی بات میں بھی نہیں کر رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ جب مقدمات التباہ میں ہوں تو پھر اس معاشرے میں ہر چیز التباہ میں چلی جاتی ہے امن و سکون بھی چین اور رہت بھی تو پھر اس معاشرے کو خوشید چین رہت اور سکون دلانے کے لیے ہم کیا کریں کس طرح یہ زیر التباہ مقدمات کو انصاف کے سانچے میں ڈالا جائے اس پر ہم بات کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ چیف جرسدہ پاکستان عزت ماب جناب ساکر بنصار صاحب سب کے لیے محترم چونکہ عدلیہ سب سے محترم اطارہ ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت عدالت عزمہ سپرین کورا پاکستان اس کے سربراہ جناب ساکر بنصار صاحب کی ترجیح اول ڈیم کی تعمیر ہے ٹھیک ہے یہ قومی تقاضی ہے وہ پورا کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست ایک ایسا انصر ہے یا ایک ایسا عمر میں کہوں گا جس کے اردگت سارے معاملات گھومتے ہیں تو جب سیاست میں ایک عزام تراشی اور بہتان ترازی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس پر بھی چاہوں گا کہ آج اپنے پینلوستر سے بات کریں آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب طلت عباس خان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ معروف تجزیہ کار ویلکم ٹو مائی شو خان صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب چہدری خادم علی مانلہ صاحب مانلہ صاحب ویلکم بہت شکریہ اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر شریک ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ بار کے سابق وائس پریزیڈنٹ جناب رانا عبداللطیف خان صاحب خان صاحب ویلکم تمہیں شو جناب طلت عباس خان صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں چیز جسر پاکستان پاکستان آج کل پاکستان کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کی کمی کی حوالے سے جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حیات ہے اور مستقبل کے لیے بھی یہ پاکستان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے پانی کے وسائل کا حصول جس کے لیے انہوں نے ڈیم کی تعمیر کا ایک تہیہ کیا ہے عزم کیا ہے اندرونے ملک بھی فنڈز کا سلسلہ جاری ہے لیکن وہ خصوصی طور پر دیارے غیر میں گئے ہیں برطانیہ میں گئے ہیں وہاں پر فنڈ رائزنگ سکیم کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میری سانس باقی ہے جب تک زندگی ہے میں اس کو ایک تحریک بناوں گا اور اس ڈیم کی تعمیر کو ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا کیا کہتے ہیں جناب چیز جسٹرز پاکستان کی اس ترجیح اول کے بارے میں عوض باللہ منشت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ عجائز صاحب آج کا جو مضوع آپ نے چنا ہے یہ برننگ ایشو ہے یہ آج کال ہمارے وقلہ کمیونٹی میں بھی عام ٹی وی چینلنز میں بھی جتنے انکرز ہیں ہر کوئی اور بعض چینلنز ایسے ہیں جو سپیشل پروگام بھی اس پہ کر رہے ہیں آج کال ہمارے چیف جسٹس ساکب نصار صاحب انگلینڈ کے دورے پہ ہیں لیکن یہ کہنا کہ صرف وہ ڈیم کے حوالے سے گئے ہیں وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کا بھی آہ انیگریشن ہو رہی ہے اس سلسلے میں بھی وہ تشریف لے کے گئے ہیں لیکن انہوں نے میرے خیال میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک ایک لمحہ زندگی کا قیمتی ہے تو کیوں نہ دونوں کام کیا جائیں دونوں اہم ہیں بچے کی خوشیوں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے ساتھ ہی جو پرابلنس ہیں یوں تو ہمارا ملک بے شمار پرابلنس میں گیرا ہوا ہے لیکن ان میں یہ ہے کہ یہ بھی نمبر ون پریارٹی ہے انہوں نے تو بارل سے کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے اس میں کوئی دو ارائے نہیں ہیں لیکن یہ کب کے لیے ہوگا یہ ڈیٹ دے رہے ہیں بیس پچی سال کے بعد کی دو ازار ٹوائنٹی فائف نہیں تھرڈی کے بعد کی ہے بیس سال بعد کہ ہم ہو سکتا ہے ایسے ہی حالات ہمارے رے ڈیمز نہ بنیں تو ہم ایک بون کے پانی کو اللہ نہ کرے لیکن آئندہ نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فنڈ ریزنگ کا شروع کیا ہوا ہے میری اپنی رائے یہ ہے کہ جبکہ مین جو ایشو ہے جو مین کام کرنے کا ہے چیف صاحب کا یہ سائیڈ پہ ہے یہ فنڈ ریزنگ جو کرنا ہے یہ سائیڈ ہے یہ ان کی جاب میں شامل نہیں ہے لیکن یہ بھی کہیں منع نہیں ہے کہ یہ نہیں کر سکتے ایسا ٹھیک ہے لیکن میں یہ عوام کی اکاسی کرتے ہوئے اپنے رائے کے بھی شامل کرتا ہوں کہ کیا یہ اچھا ہوتا اگر چیف صاحب اپنے جس فیلڈ میں جو ڈیشری کے حوالے سے بھی یہی پوائنٹ آف ویو رکھتے اور اسی طرح ایکشن لیتے اس میں بھی ہمیں فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہے تاں کہ نہیں اور دالتیں بن سکیں اب دیکھ لیں پچھلے کئی دنوں سے اس میں بات ضرور کروں گا ہم نکتہ ہے اس کو اس میں لے پیٹتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ آتے ہیں نہیں لیکن جو ڈیم کے بارے میں جو انہوں نے ایک مہم شروع کی ہے اس کو میں آگے لے کر چلتا ہوں اور پھر جو دوسرا مسئلہ ہے پھر دوبارہ آپ کے پاس آنگا ماندلہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جیس چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس ساکر بن سار صاحب نے پاکستان میں نائے ڈیم کی تعمیر کو وہ تو باشا ٹائم ہے اور وہ دیامی ٹائم اس کو پیشنز رکھ کر انہوں نے جیسے کہنا ہے کمر کسلی ہے اور یہاں بھی ان کا وہ موضوع فکر یہی رہا ہے اور جب وہ اپنے بیٹے کی اس کے لیے کانوکیشن کے لیے وہاں گئے ہیں تو تب بھی انہوں نے اس ترجیح اول کو نظر انداز نہیں ہونے دیا اور بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ لاہور میں جب میں چلا تھا تو مجھے نہیں توقع تھی کہ لوگ اس طرح اس مہم کا ساتھ دیں گے لیکن اب یہ جو ڈیم بناو وہ تحریک ہے یہ ایک مہم بن چکی ہے کمپین کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اور بیرون ملک لوگوں نے بہت زیادہ اس کے بہن حصہ لیے اور حوصلہ افضائی ہوئی ہے اور میں اسے مرتے دم تک جاری رکھوں گا کیا کہتے ہیں ماناللہ صاحب آپ چیف سرچت صاحب کے اس عظم کے بارے میں جو ڈیم کی تعمیر کے لیے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حجائل صاحب جس طریقے سے آپ بھی مہرین بتا چکے ہیں کہ دوزار پچی تیس میں پانی جو ہے نایاب ہو جائے گا اس ملک اور یہ جو سٹیپ اٹھایا چیف جسٹس ساکم ڈیسار صاحب نے پہلی بار تو یہ ہے کہ یہ حکمران جو حکومتیں کر رہے ہیں جا کر کے چلے گئے ہیں یہ اونے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تماشا کہ بھئی یہ کام کس کے کرنے والے تھے جب حکمرانے وقت اپنی ریاہ کے لیے کچھ نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کی ذات اس خلا کو برنے کے لیے کسی ایک انسان کی ڈیوٹی لگا دیتا اور یہ جو سیرہ اللہ رب العزت نے چیف جسٹس صاحب پاکستان کے سر پہ باندھ رہا تھا وہ باندھ دیا انہوں نے حمد کی قدم بڑھایا اور ملک عوام غریب عوام یا امیر عوام پورا ملک جو ہے وہ اس سے اتنا خوشہ بڑھ چڑھ کے جتنی کسی میں تفعیق ہے کوئی دس ربے کا میسیج کر رہے ہیں کوئی دس آزار کا کر رہے ہیں کوئی دس لاکھ کا کر رہے ہیں یعنی کہ بلینز آپ کوئی کروڑوں بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے کروڑوں میں دے رہے ہیں ملک جتنی کسی میں تفعیق ہے بڑھ چاڑ کے کس لیے اس وطن پاکستان کے لیے کہ آئے دن ہر سال ہمارے ملک میں جو سلاب آتے ہیں وہ سلاب سے کتنی جانے نقصاد ہوتی اس کی مین ریزن کیا کہ اگر اوپر سے آنے والا پانی راستے میں ڈیم بنے ہوں وہ پاڑی ڈیموں میں جمع ہو تو یہ ہمارے حکمران اس وقت فانڈ لینے کیلئے تیار ہوتے ہیں ان علاقوں کو امرجنسی ڈیکلیئر کروالیتے ہیں کہ یہ جو میرا علاقہ ہے اس کو امرجنسی کی زیادہ بھی لیاو تاکہ حکومت کا مال جو ہے وہ میرے ڈسٹرک میں زیادہ آجے اور میں زیادہ لوٹ لوں اور زیادہ اپنے احساسے جمع کر دوں اور اپنی ریاہ کی جانوں کا اور ان کی مال کی حفاظت ان کو یاد نہیں جاتا ماللہ صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو صاحب کا حکمران تھے ان کی نہلی ان کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ آئندہ اب اتنا بڑا محیب خطرہ قوم کے سنوں پر منڈلا رہا ہے کہ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق آئندہ چند سالوں کے بعد پانی کی بوند پوند کو تر سے گئی ملک اللہ نہ کرے لیکن چیف جسٹس نے اگر اس عظم کا ہزار کیا ہے اور انہوں نے تو یہ کہہ دی کہ اللہ نے ان کے سر پر سیرہ بان دیا کہ یہ نیک کام انہوں نے کرنا تھا اور قوم ان کا ساتھ دے رہی ہے لیکن اس میں نے ایک بات جو پینو سطور میں کہی ہے وہ قابل غور ہے کہ یہ فنڈ تو کٹھا کر رہے ہیں ڈیم کی تعمیر کے لیے لیکن ہمارے ملک کے کچھ سیاستدانوں نے اور صاحب کا حکمرانوں نے کیا ہے کہ قوم کی تباہی کا انتظار کرتے ہیں کہ مختلف علاقے افاتح سماوی میں سالاب ہوں وہ تباہ ہو جائیں تو پھر ان کے نام پر ہم فنڈ کٹھے کریں تو اس سے بہتر ہے کہ فنڈ کٹھے کیے جائیں ملک کو تباہی سے اور سالاب سے یا اس قسم کے خطرات سے بچانے کے لیے تو آپ میں آتا ہوں اب میں رانا عبداللطیف خان صاحب کی طرف کہ پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پہلی دفعہ تشریف لائیں کہ یہ جو موضوع زیر بیس ہے چیف جسٹس کی جو تحریک ہے ڈیم بناؤ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا حالہ عمل ہونا چاہیے جناب رانا عبداللطیف خان بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حجاری صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منگلہ ڈیم اور تربیلہ ڈیم یہ دو بڑے ڈیم ہیں ہمارے ملک میں جو پانی کے ریزروائرز کے لیے یوز ہوتے ہیں سنکھنلی بیلی بھی ان سے پیدا ہوتی ہے ان دونوں کی تعمیر کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا گیا اور اس اس ٹینور میں راؤنڈ باؤٹ سسٹی یئرز گزر چکے ہیں سسٹی فور میں منگلہ شروع ہوا تھا اور اسی اسی ٹینور میں ہی تربیلہ شروع ہوا تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں یہ ساری کی ساری اس کی مجرم ہیں جیسے مارلہ صاحب نے کہا ہے میں اس کی بات کی تحید کرتا ہوں سنکھنلی پیچھلے جو ایک گورنمنٹ گزری جس میں بقیدہ سیلاف ہنٹ جو تھا وہ مقصود سریعہ کے لیے وہاں اس کو حضم کیا گیا کچھ خڑپ کیا گیا کچھ لوگوں کو نواز آ گیا اس کی مد میں اور جبکہ ترقیتی کام اس ٹینور میں روک لیے گیا تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ جناب کا جو موضوع ہے ہمارا ہمیں اپنے فیلڈ میں ہی کام کرنا چاہیے مگر زہرہ چیف صاحب کا کام جو ہے وہ بہت اچھا نیشن کاس کیلئے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انصاف کے فیلڈ میں بھی ترقی ہونی چاہیے جو ہمارے مقدمات جو ہمارا پہلا موضوع جناب کا موضوع تھا اس کی تحت اس پر بھی بات ہونی چاہیے جو جو بات ہے جو ڈیم کی یہ اڈیشنلی آگیا معاملہ مگر ہماری ہماری جو عدلیہ ہے جو ہمارے نیچے والے کیسے میرا خیال یہ بھی قوم کے ساتھ ایک عدل ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر ان کو ان معاملات کو بھی نپٹا نہ چاہیے میری یہ رائے بلکل بلکل صحیح ہے تلل صاحب چیف جرسل صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے اسی ڈیم کی تعمیر کے سسلے میں جو وہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں کہ فنڈ کی فراہمی تیز ہو تاکہ ہم اس منصوبے کو جلدی تکمیل پر پہنچائیں انہوں نے کہا کہ یہ موبائل فون پر جو ٹیکس لگے ہوئے تھے اور جو انہی کے حکم سے ان کو کیا گیا معاف کیا گیا اور وہ نہیں دیے جا رہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ قوم تو دیئی رہی تھی تو چلو ٹھیک اگر وہ اسی کو بحال کر دیا جائے اور وہ اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان ٹیکس کو جو رقم وصول ہوئی ہے میں ڈیم پر لگا دوں ایک انہوں نے پرپوزل دی ہے آپ کیا کہتے ہیں تجویز کے بارے میں کیا وہ موبائل کے ٹیکس چونکہ سمجھتے ہیں قوم تو دیئی رہی تھی تو چلو وہ وصول کر لیتے ہیں ڈیم پر لگا دیتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سیسٹم دیکھیں اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی شاہیے ہمیں کہ یہ جو ٹیکسز کا سسٹم ہے وہ صرف پانی کی حوالے سے نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو کوئی بھی ملک ہے وہ اپنے ملک کو چلاتے ہیں ان ٹیکسز کی وجہ سے ہے یہ ضروری نہیں کہ صرف لیکن میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ جو انہوں نے لوٹ مار جاری کی ہوئی تھی موبائل کمپنیوں نے اس سے عوام کو ریلیو ملے سر ریلیو رہنا چاہیے اور ان کو اسی طرح یہ جو وارٹر کمپنیاں ہیں جو پانی کی بوتلیں بنا رہی ہیں جو عوام کو بے فکوف بنا رہی ہیں ان پہ بھی جو انہوں نے سکتی گی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارا اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارا اپریشیٹ کرتا ہوں ہمیں بیچی جا رہے ہیں اور یہ بلکل صحیح ڈریکشن پہ چلے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں وہ جو آپ جس پہ ابھی آنا نہیں چاہ رہے تو میرا کیونکہ اس پہ آپ سمجھیں جو موبائل کا ایشو ہے یہ سمجھ نہیں لوگوں کا علیم مل گیا ہے صحیح مل گیا ہے لوگ خوش ہیں تو وہ خوشی برقرار رکھی جائے تھی مارلہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ موبائل پہ جو ٹیکس ہے یہ خوشی بہاد رہنی چاہیے لوگوں کے چلو یار یہ لوٹ بان کر رہی تھی کمپنیاں تو تھو اللہ سکھ کا سانس لیا ہے یا وہ چیف جسٹس نے کہا ہے دوبارہ لگا دیتے ہیں اور پیسر ڈیم پہ لگا دیتے ہیں کیا اپنی ہیں آپ کی اس بارے دیکھیں اگرائی صاحب جو ملک ہے نا مارا اس ملک میں جس کے گھر ٹی وی نہیں آؤ اس کے بجلی کے بیلے کے اوپر بھی ٹی وی کا بیلہ آتا ہے یہ مسجدوں کو بھی آتا ہے مسجدوں کو آتا ہے مدرسوں کو آتا ہے یعنی کہ جہاں جہاں میٹر دھٹا کے آنا وہاں ٹی وی ساس لگا لگا دیا ہے ٹی وی کا ٹیکس لگا دیا ہے مجھے یہ بتایا کہ کئی عراقوں میں وہ ٹی وی بھی ہے ہی نہیں ہی نہیں وہاں بھی اگر کسی نے ایک بلب جلایا تھا وہ اس کے اوپر ٹی وی لگ گیا صحیح اور کئی بے شمار ٹیکسز اس طریقے کی ہے کہ جو اس عباب کے اوپر لگو ہی نہیں جن کے اوپر لگو نہیں بیکاریوں کو اوپر کبھی کسی ملک میں ٹیکس لگتے کجھیں بھیگ مانگتے ہیں یہ ممبائل ایسے بھیگ مانگنے لیے ویسید نہیں ہونی چاہیے یہ مہر اس پہ کریں سامتے نیچے رہا کر میں بات کر رہا ہوں اس میں بتائیں گے ممبائل ٹیکس کی جو مدلے پہ یہ ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ اتنی قسم کے غلط ٹیکسز اس عباب کے اوپر لگائے گی ہیں کہ عباب خموشی سے ادا کر دیتی ہے دیکھ کر اگر جب رائے کا پوچھا جائے کہ بھئی اس کاز کے لیے بھئی یہ دو یا تین روپے یا ایک روپے ٹیکس جو ہے عباب و ناس دیکھو یہ ایک صدقہ جا رہی ہے کیا صدقہ جا رہی ہو سکتا ہے میں گھر سے نکلوں میں صدقہ دینا بھول جاؤ پانچ روپے دس روپے یا دو روپے یا تین روپے تجھے صدقہ جا رہی ہے صدقہ ٹیکس میں کرتا ہوں کہ صدقہ ہے بھی صدقہ جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیپ بنانا ہار چریند پریند جانور مبیچی ہماری فصلے یعنی کہ ملک کی جو ہے نا وہ زندگی ہے میرا خیال ہے کہ اس کو انڈوس کر دینا چاہیے کر دینا چاہیے جی رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی تجویز عالی کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو ٹیکس ماف کیا تھا موبائل تھا دوبارہ عید کرتا ہوں اور وہ ڈیم کو دے دیتے ہیں میں اس تسلے میں یہ ارز کروں گا کہ اس میں اس ٹیکس کو آنریبل سپریم کورڈ نے اللیگل ڈیکلیئر کیا ہے صحیح جو اللیگل کام ہے وہ اللیگل ہے صحیح تو لہٰذا یہ ٹیکس کی انفورسمنٹ ہی اللیگل تھی درست ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ میری یہ ہمارے فاضل چیف شسط صاحب اس کو اس کام کے لیے نہیں یہ روام کا رائٹ ہے ان کا جو فانڈز میں یہ ڈیمز کے فانڈز میں فانڈز جنریٹ کرنے میں ان کو موڈیویٹ کیا جائے کنٹریبیوشن ڈالنا یہ ان کا ہر کسی کے اپنا اپنا رائٹ بھی ہے فرض بھی ہے مگر وہ اپنی بسات کے مطابق مطابق صحیح اگر اس ٹیکس کو جو ایک فکس طرح مطلب ٹی بی ٹیکس کی طرح نہ لیا جائے اس طرح نہ لیا جائے ہاں آپ اس کے لیے اگر ایچ ایچ پرسن کے طور پر اس کی بہتر شیم میں پوری قوم سے اس کو لیے ناظرین کے یہ بڑا اہم نکتہ ہے جس پہ بات ہوئی اور وائنڈ اپ یہ ہوا ہے کہ یہ گرچت بہت اچھا کام ہے کاس بہت اچھی ہے مقصد بہت اچھا ہے پانی ضرور ملنا چاہیے پانی کے لیے کام بھی ہونا چاہیے اور چیفٹر صاحب پاکستان بڑی دلچوئی کے ساتھ ایک سے مہم کے طور پر لیئے ہوئے ہیں لیکن جودہ نے تھوڑا عوام کو رلیف دے ہی دیا ہے یہ موبائل کمپنی کے لوٹ مار اور سے جیسے رانہ لطیف صاحب نے کہی بات بڑی کمال کی کہی ہے جس کو خود عزت ماب چیف جسٹر صاحب ان لیگر غیر قانونی قرار دے چکے ہیں تو اس غیر قانونی کو غیر قانونی رہنے دیں کسی اور انداز سے اچھے انداز سے یہ ٹیکس پر سول کریں چھوٹی بریک لے لیتے ہیں دوبارہ آتے ہیں وقت کے بعد اور نئے موضوع کے ساتھ ٹیک ای بریک